اسلام علیکم برائٹس پارک سیسس اکیڈمی کے چینل سپیک ویڈ نالج میں آپ کو خوش آمدید اگر جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ پنجاب پولی خورس کمیشن پر جو تقریباً ہر ہفتے دس دن کے بعد جو ایرز آتی ہیں جو گورمنٹ جاب اناؤنس ہوتی ہیں اس میں جو اب جاب آئی ہیں وہ کونسی ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے اس کے لیے ایج ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹن بات اس میں سلیبس کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ جب بھی کوئی سیٹ آراؤنس ہوتی ہے تو اس کا سلیبس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم کریئٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس پوسٹ کے لیے جب ہم اپلائی کریں گے تو ہم نے ایک تو اپلائی کیسے کرنا ہے اور دوسرا ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم نے جب اپلائی کر دینا ہے تو ہم تیاری کہاں سے کریں سو جو 35 ایڈ آیا پنجاب پبلی سویس کمیشن پہ اس میں جو سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں سب سے پہلے ایک سیٹس جو اناؤنس ہوئی ہے وہ پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں اناؤنس ہوئی ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے بہت ٹائم سے کہ دوبارہ سے سب انسپیکٹر کی اور ایسائی کی سیٹس اناؤنس ہونے جا رہی ہیں دوبارہ سے جو پچھلے والا جو ریکروٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر نئی سیٹس پہ اناؤنس ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آرہا ہے کہ اسسسٹنٹ کی کچھ جو ہیں وہ 70 پلس سیٹس جو ہیں وہ بہت جلد پی پی ایس سیٹس پہ اناؤنس ہوں گی اور یہ کافی اچھی سیٹ ہے کافی لوگ جو ہیں اس سیٹس کی انتظار میں ہیں اور لوگ چاہتے ہوتے ہیں کہ ایسی سیٹس پہ ضرور اپلائی کریں سو یہ جو ابھی سیٹ یہاں پہ اناؤنس ہوئی ہے یہ تقریبا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں لمسم جو سیلری ہے اٹھالیس ہزار پانچ سوٹ پہ پر منت ہے ٹھیک ہے کانٹریکٹ بیسیز پہ ہے تین سال کی جو ہے وہ کانٹریکٹ ہے اور یہ ایکسٹینڈیبل ہے یہ بعد میں ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے یاد رکھئے گا اس میں جو سیٹ اناؤنس ہوئی ہے یہ سائکولوجسٹ کی سیٹ ہے اس میں کوئی رینک نہیں ہے کوئی مطلب کے جس طرح کے بیسک پیس سکیل ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے بس ایک لمسم سیلری ہے ایک رکھ دی گئی ہے ایز ایسٹینڈیبل ہے آپ نے جاب کرنی ہے آپ نے کام کرنا ہے اور یہ جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے کام کرنا اور اسنی سلری آپ کو دی جائے گی اس میں فکس سیلری جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور یہ فکسٹ ہی رہے گی یہ چیز آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کچھ لوگوں کو کنفیزن ہو رہی تھی کہ یہ جو سیٹ اناؤنس ہوئی ہے اس کا کوئی سکیل کیوں نہیں ہے تو بہت سی جگہوں کو پر بہت سی ڈپارٹمنٹس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ایکچلی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رکھ لیے جاتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ کوئی پیس سکیل جو ہے وہ بیسک پیس سکیل نہیں ہوتا بلکہ ان کو ایک فکس سیلری جو ہے ان کی رکھ دی جاتی ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں اس میں جو اپلائی کر سکتے ہیں لوگ وہ دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ایمفل کیا ہوا ہے یا جنہوں نے ایمی سی کیا ہوا ہے وہ لوگ اس میں الی جیبل ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے اپلائیڈ سائیکولوجی پڑھا ہوا ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس تقریباً دو سال کا ایکسپیرنس ہونا بہت ضروری ہے اس ای سی پی سے ریسٹرڈ کسی کمپنی میں آپ نے دو سال کا ایکسپیرنس لیا وہاں ہو کام کیا وہاں ہو تو ہی آپ جو ہے وہ یہاں پہ الیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ادروائیز آپ الیجیبل نہیں ہے اس میں جو ایج کرائیٹیریا ہے وہ یوں سمجھ لیں میل کے لیے فورٹی فائیویرز تک ہے اور جو فی میل ہیں وہ بھی فورٹی فائیو تک ہی اپلائی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جن لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا جو اس میں اسلیکٹ ہوگا ہوگا یا ہوگی اس کو جو ہے وہ کسی بھی جو ٹریننگ انسیچیوٹ ہے پنجاب پولیس کا وہاں پر لگایا جائے گا یاد رکھئے گا جیسے کہ ہومڈپارمنٹ کی جو سیٹس آتی ہیں جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیل وغیرہ میں جو ہے وہ کچھ سیکالوجس کو بھرتی کیا جاتا ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے اس طریقے سے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ٹریننگ انسیچیوٹ جو ہوگا وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا اس کا جو سلیبس ہے یہاں پہ مینچ ہے نا یہ ایٹی ٹونٹی کی ریشو ہے ٹونٹی پرسن جنرنالج ہے اور ایٹی پرسن جو ہے وہ سائیکالوجس سبجیکٹ ہے اس میں سے آپ سے سوالات پوچھ جائیں گے ایک بات یاد رکھے گا اگر آپ جنرنالج کے ایکزام کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں یا اسی ہی ایکزام کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جنرنالج اچھا ہو تو ہمارے چینل پر جنرنالج کی پریلیسٹ میں جا کے جنرنالج کے لیکچرز نوٹ کریں اور ساتھ میں دو ہزار اکیس کے ہونے والے کرنٹ افیرز اور جو دو ہزار اکیس کے پی پی ایسی کے ویپرز ہیں ان کو لازمی جو ہے نا وہ آپ پریپیر کریں تاکہ آپ کی تیاری اچھے سے اچھے ہو سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری سیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ پنجاب پبلک سویس کمیشن کی ہے پنجاب پبلک سویس کمیشن جو جو ادارہ ہے جو یہ ایکزام لیتا ہے انہی کی ہی ایک چار سیٹ اناؤنس ہوئی ہیں اسسسٹن کی ایک سیٹ جو ہے اس میں سے سپیشل پرسن کے لیے اور تین سیٹیں جو ہیں وہ ایسے ہیں اسسسٹن کی سیٹ ہے یہ بھی تین سال کا کونٹریکٹ ہے لیکن اقارڈنگ تو دا آرڈر آف لاہور ہائی کورٹ ٹھیک ہے یا سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہیں یا الہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہیں ان کے اقارڈنگ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی تین سال کی جاب کر لیتا ہے اس کو اگر اس کی پراغرس اچھی رہی تو اس کو کونٹریکٹ کی جگہ اس کو پرمنٹ رکھ لی جاتا ہے ریگولر کر دی جاتا ہے تو یہ بات بھی اپنے یاد رکھنی ہے تو اس وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ تو کونٹریکٹ بیسیز ہے کل کو کس بھی وقت میں نکال سکتے ہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے اگر آپ کا ڈس سکتا ہے اس میں دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ پنجاب اپلس کمیشن کی جتنی بھی سیٹس آتی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیچلر ڈگری جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے ساتھ میں آپ کے جو ہے وہ سپیڈ ہونی چاہیے ٹائپنگ سپیڈ آپ کے اچھی ہو کہ آپ انگلیش میں جو ہے وہ کمپیوٹر روی بیٹھ کے کام کر سکیں آپ کو تقریباً ایک منٹ میں تھرڈی فائی ورز لکھنا آپ کو آتے ہوں یہ بہت امپورٹ جو اپلوڈ ہو چکے ہیں کمپیوٹر کی پلیلسٹ علیہ دا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان لیکچرز میں میں اکسپلین کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے آگے گورمنٹ جاب کرنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ تین یا چھے مہینے کا کوئی ڈپلوما یا کوئی سیٹیفکیٹ لازمی لے کسی اچھے انسٹیوشن سے کریں وہ کسی پرائیویٹ سے نہیں جو گلی محلے میں انسٹیوشن بنے ہوتے ہیں وہاں سے نہیں بلکہ کسی اچھے ادارے سے جو ہے وہ آپ کریں تاکہ آپ کا جو ہے جو ہے نا یہ مسئلہ حل ہو سکے آپ کو جو ہے وہ اکسر جابز آتی ہیں اس میں یہ چیز ریگوائر ہوتی ہے تو آپ کو یہ کمپیوٹر کو چلانا آتا ہو آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں اس میں جو ایج کرائیو ہے وہ تیس سال ہے لڑکیوں کے لیے تیس سال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سیٹ ہے یہ ریجنل آفیس اور ہیڈ آفیس جو ہیں پنجاب آفیس کمیشن کے وہاں پہ آپ کو لگایا جائے گا اور جو پیپر ہوگا وہ ہنڈرڈ مارکس کا جو ہے وہ ہوگا اور اس میں میرے خیال سے جو لوگ پیپر کیلر کر لیں گے ریٹن ان کا آئی گیس پروفیشنسی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکزل اور ایم ایس پاور پائنٹ میں سے تیس نمبر کا ہوتا ہے یہ دس دس نمبر کی یہاں سے چیزیں آتی ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں پروفیشنسی کے اندر آپ سے ٹائپنگ کروائی جائے گی پھر اسی کا کہہ دیا جائے گا کہ اس کو ہیڈر لگا کے دکھائیں فوٹر کیسے مطلب کس طرح سے کرنا آپ آپ نے اس کا یوز آپ سے پوچھا جائے گا پھر آپ کی کہ اس کو بولڈ کریں یا اٹیلک کریں یا اس کے علاوہ ٹیبل بنا دیں یا اس کو یہ کر دیں وہ کر دیں ڈیفرنٹ فیچر جو ہیں وہ آپ کے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں جو آپ نے سپیسیفک ٹائم کے اندر جو ہے وہ کور کرنے ہوتے ہیں اچھا جی اس کے بعد نیچے دیکھیں تو لائف سٹاک جو ڈیپارمنٹ ہے اس میں کافی سیٹیں آتی ہیں سم ٹائم تو سٹیٹسٹیکل آفیسر کی ایک سیٹ آئی ہے ریگولر بیسس پہ ان کی جتنی بھی سیٹ آتی ہیں نارملی وہ ریگولر ہی ہوتی ہیں اور اس سال ان کی بہت سیٹس آئی ہیں تو اس میں جو ہے وہ ماسٹر ڈیگری مانگی بھی ہے سٹیٹ میں میت میں ایکنومکس میں یا کامرس میں آپ نے کی بھی ہو ڈیگری اور سپیشل جو ہے نا وہ آپ کا جو مدب کمانڈ ہو وہ سٹیٹ میں ہو تو وہ زیادہ ان کو پریفر کیا جائے گا میرا خیال سے تین سال کا ایکسپرینس بھی مانگا ہوا ہے اس میں تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس میں ایج جو ہے وہ فورٹی یرز ہونی چاہیے اور آپ کی جو ریکروٹمنٹ کے بعد جو پلیس آف پوسٹنگ ہے وہ راولپنڈی ہے تو یہ چیز بھی اس میں لکھی ہوئی ہے اور ایک چیز جو ایپورٹنگ آپ نے لکھی ہوئی ہے وہ ون پیپر لکھا ہوئی ہے کہ ون پیپر جو ہے مطلب لیا جائے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم سپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارمنٹ ہے اس میں جو سیڈس آئی ہیں آپ کے سامنے یہ بہت زیادہ سیڈس ہیں پچھلے سال بھی آئی تھی اور اب پھر آگئی ہیں دوبارہ سے سیون فورٹی فائیو جو ہے وہ نرسنگ کی سیڈس آئی ہیں جن لوگوں نے بی ایس نرس کیونکہ پہلے لوگ جو ہے اس کو جو ہے وہ اچھا پروفیشن نہیں سمجھتے ہیں لوگ اس طرح جایا نہیں کرتے ہیں لیکن اب جو ہے جن لوگوں کا میڈیکل میں ان کا جو ہے وہ نہیں بنتا اگر مطلب میڈیکل کے اندر جو ہے ان کا اڈمیشن نہیں ہو پا تھا تو لوگ اب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویلڈز کے اندر جا رہے ہیں تو اس فیلڈ کا کافی سکوپ ہے کافی زیادہ جو ہے اس کی سیڈ ساری ہیں کافی دو تین سالوں سے تو سیون فورٹی فائیو سیڈس آئی ہوئی ہیں جس میں اوپن میرٹ کے لیدہ ہیں سپیشل پرسن کوٹہ لیدہ ہے اور مینارٹی کوٹہ لیدہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ریگلر سیڈس ہوتی ہیں اور اچھی خاصی سیلری ہوتی ہے ان کی بھی اور اگر دیکھے رہے بی ایس نرسنگ مانگا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیپلومو مانگا ہے جنرل نرسنگ میں ٹھیک ہے تو باقی بھی کچھ یہاں پہ انپورٹر نوٹس دیا ہے اس کو اب لازمی دیکھئے گا تو اس میں صرف فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں اور ان کا جو اگر دیکھا جائے ان کا پیپر جو ہوگا سلیبس جو پوچھا ہو گیا انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہی ہے ایٹی ٹوانٹی کی ریشو ہے لیکن لاسٹ ٹیم ہوا ایسا تھا کہ تقریباً چار ہزار پینتالیسو میرے خال سے سیٹیں میلز کی تھی اور فائیو تھاوزن جو تھی نہیں کہ پانچ ہزار لڑکیوں کی تھی تو اس پہ پیپر انہوں نے نہیں لیا تھا انہوں نے انٹرویو کنڈک کر لیے تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ سیٹیں کم ہیں کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اب کیا سین ہوتا ہے میل کی سیٹس بہت کم ہیں جو کہ ایٹی تھری ہیں جس میں سے اوپن میرٹ کے صرف سکسٹی تھری ہیں یہاں پہ آکے جو ہے نا وہ آپ کو فرق جو ہے وہ خود معلوم کرنا ہے کہ اوپن میرٹ کی سکسٹی تھری ہے سپیشل پرسن کوٹا کی سکسٹین ہے اور مینارٹی کوٹا کی فور سیٹس ہیں ٹھیک ہے تو میلز میں یعنی کہ اوپن میرٹ کی صرف اتنے سیٹیں ہوں گی باقی جو سی سپیشل کوٹا وغیرہ اس میں رکھ دیا گیا ہے اور ان کا جو اس لیبس ہے وہ بھی سیم ہی ہوگا اور ایج جو ہے وہ تھرٹی تھری ایرز ہے فیمیل کی تھرٹی سکس ہے اندر تھرٹی تھری ہے اس کے لیے آج جو ہے انسٹرکٹر کی سیٹ ہے جی ٹھیک ہے مینجمنٹ اور پروفیشنل دیویلمنٹ ڈپارمنٹ ہے اس میں اور اس میں جو ہے وہ ایم بی ای ایم پی ای والے اللی بی والے اس میں ایلیجیبل ہیں یہ اس کو بھی دیکھ لیجائے گا آپ لازمی اور یہاں پہ جو پیپر ہوگا وہ ون پیپر ہی ہوگا اور اگر زیادہ لوگ اپلائی کریں گے تو اس حساب سے جو ہے وہ ڈیوین کی جائے گی پھر اس کے بات ہے جی لیبر ڈپارمنٹ لیبر ڈپارمنٹ میں پھر علیدہ سے یہ نرسنگ کی سیٹس آئی ہیں اوپر بھی نرسنگ کی سیٹس ہم نے دیکھی ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگئے سپیشلائز ہیلتھ کیا ڈپارمنٹ جو ہے ان کی طرف سے ہے اور اس کے علاوہ جو یہ سیٹس ہیں یہاں پر جو آئی ہیں یہ ڈیفرنٹ سیٹس ہیں جو کہ ون ڈ دو سو کے قریب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً دو سو سکتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے نوٹ کرنے والی کہ یہاں پہ جو لاس ڈیٹ اپلائی کرنا ہے اس ڈیٹ کو آپ نے نہیں بھولنا اس ڈیٹ کے اکارڈنگ آپ نے لازمی اپلائی کرنا ہے اس ڈیٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ یہ بھول گئے تو آپ کے لئے پرابلم بن جائے گی آپ لیٹ ہو جائیں گے اور اس میں جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو یہ لیبر ڈپارمنٹ کی جو نرسنگ کی سیٹس آئی ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے آپ نے یہ ڈیوین دیکھ لینا ہے کہ لاہور ڈیوین کی کتنی سیٹس ہیں نائنٹی سیون ہیں فیصلہ باد کی علیدہ ہیں گجرہ والا کی علیدہ ہے ڈی جی خان کی علیدہ ساہی وال ملتان سرگودہ اور راول پنڈی مطلب ہر جو ہے وہ ڈسٹری کی علیدہ علیدہ سے ڈیوین وائی جو ہے وہ سیٹ آنانس کی گئی ہیں تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے اور اس کا جو بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ ای اپلائی کریں گے تقریبا نمبر آف اپلیکنٹس تقریبا سیم ہوں گے ان میں بھی اور ان میں بھی لیکن یہاں پہ آپ کو ایک سپیسیفائی سپیسیفیکیشن دی گئی ہے آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کنفیوز نہیں ہونا یہ دیکھیں یہ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے سپوز آپ اگر لاہور سے بلونگ کر رہے ہیں اگر آپ لاہور ڈیوین کے ہیں اگر آپ شیخ پورا سے ہیں یا مطلب اور کوئی آس پاس جو سٹی ہے اس کا ہے کسور وغیرہ کے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے یہ چیز آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ دیکھیں اس کا جو کیس نمبر ہے کیا ہے اس کیس نمبر کے اکارڈنگ آپ نے اپلائی کرنا یہ نہ ہو کہ آپ فیس کا جان فارم اپلائی جب دیں آپ تو اس میں ملتان کا کیس نمبر یہ لکھا ہوا آپ نے یہ بلا ون ٹونٹی نائن اور آپ ہوں لاہور سے ون ٹونٹی فور تو یہ چیز آپ کے لئے بعد میں بڑی پابلم کرے گی یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا ہوا یہاں پہ جو ہے وہ آل پنجاب کے لیے آپ ایزی لی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے تو یہ چیزیں تھیں جو بہت امپورٹنٹ تھی بتانے والی سمجھانے والی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا اور پھر آپ نے اپلائی کر دینا ہے